موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خینیت سے ہوں گے اور آباد ہوں گے جی تو آج میں آپ لوگوں کے لیے فرائیڈ فش کی ریسپی لے کر آئیوں گھر میں ہم لوگ مسالہ جو ایڈی کریں گے فش کے لئے اور اس پر کس طرح سے اپلائی کرنا اور کیا کیا چیزیں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی جی تو بہت ہی مزددار سی جو ہے وہ فرائیڈ فش تیار ہونے والی ہے بہت ہی جوسی اور ٹیسٹ فل جو ہے وہ ہم لوگ بنا کے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ فرش جو ہے وہ فش جو ہے منگو آ کے راکھ لی تھی فش میرے پاس ٹو کیجی ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کی صفائی کرنی ہے اس کو ہم لوگوں نے صاف کیسے نہ کرنا ہے میں وہ طریقہ بھی آڈ اپنے سے شیئر کروں گی تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے آج ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا جی جناب تو اگر تو مچھلی کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ پروٹین کافی زیادہ ہوتا ہے اور منرلز اور وائٹیمنز بھی کافی زیادہ ہیں تو کیلشیم کی جن کو کمی ہے تو وہ مچھلی کا استعمال کریں تو جی جہاں پہ میں ٹو ڈیو سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کروں گی سالٹ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ اچھے سالٹ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ساری فش پہ جو ہے وہ اپلائی کر لینا ہے اور اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے سالٹ لگا کے رکھ دیں گے تاکہ جتنا بھی گند ہے اس کے اندر وہ آسانی سے صفائی اس کی ہو سکے جی تو یہاں پہ چلے میں اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور آفٹر ٹو آرز ہم جو ہے اس کی فردر صفائی کریں گے جی تو آفٹر ٹو آرز اس میں سے جتنا پانی نکلنا تھا فش کا اپنا وہ پانی میں نکل چکا ہے اور اب یہاں پہ جو ہے ہم اس کی مزید صفائی کرنے کے لیے اس کو ہم نے سرکے میں ڈالنا ہے چار چائی کے چمع جو ہے میں اس میں سرکہ اٹ کر لوں گی کانٹرٹی آپ لوگ چار سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی فش زیادہ ہے یہاں پہ میں چار ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکہ اٹ کر کے اس میں اپلائی کر لوں گی ساری فش کو اور اس سے دو سے تین بار میں نے ساب پانی سے بھی گزار لینا ہے تاکہ ہماری فش جو ہے وہ اچھے سے صاف ہو جائے جی تو کچھ لوگ جو ہے وہ فش کی جو سیری ہوتی ہے جس کو ہم سار سار بولتے ہیں ہیڈ فش کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں بھی کافی منرلز اور پروٹین پائے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو نہیں کھاتے اگر جو سردیوں میں آپ لوگ فش کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ کو وائرل ہوا ہے تو اسپیشلی جو ہے وہ فش کی سیری کا استعمال کریں آپ لوگ کیونکہ اس سے وائرل جو انسا ہے نا آپ لوگ کب ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جو گن تھا وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اب اتر رہا ہے اور اس میں جو ایکسٹرا گن لگا ہے وہ میں ہاتھ کی مدد سے جو ہے وہ اتار لوں گی اور جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی ہماری بلکل صاف ہو چکی ہے اس کو ہم نے سٹین کر کے رکھ لیا ہے اور اب آپ لوگ کو کوئی بھی گند جو ہے وہ اس کے اوپر نظر نہیں آرہا ہوگا کوئی بلڈ نہیں نظر آرہا ہوگا تو چلیں اس کے اوپر ہم مسالے اب اپلائے کریں گے جی تو یہاں پہ وہ تمام مسالے میں نے لے کے رکھ رکھ رہے ہیں جو ہمارے فریڈ فیش پہ اپلائے ہوں گے تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں بتانا یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لیے ہیں 2 ڈیبل سپونڈ وینگر لوں گی میں یہاں پہ میں پاس چلی فلیکس ہے 1 ڈیبل سپونڈ 1 ڈیبل سپونڈ جنجر گارلک کا پیسٹ ہے اور 1 ڈیبل سپونڈ جو ہے ہمارے پاس گرین چلی چاپ کی ہوئی اور یہ ہمارے پاس فش مسالہ ہے 1 ڈیبل سپونڈ اور اجوین بھی 1 ڈیبل سپونڈ یہاں پہ میں پاس چلی آ جاتی ہے 2 ڈیبل سپونڈ اور یہ جیرہ پاؤنڈ 1 ڈیبل سپونڈ اور سالٹ ہس پہ ضرورت اور یہاں پہ ہم لوگ لے لیں گے سویا ساس 2 ڈیبل سپونڈ 2 ڈیبل سپونڈ سویا ساس آپ لوگ کا جائے گا اور یہ وہ ہماری فش ہے 2 کےجی اسی کانٹیٹی ہے اس پہ ہم لوگ یہ تمام مسالے اب اپلائی کریں گے یہ تو آنکھوں کے لئے بھی بہت مفید ہے فش تو جن کی آئی سائٹ کا ایشو ہے جن بچوں کا یا جن حضرات کا وہ جو ہے اپنی ڈائیٹ میں فش لازمی استعمال کریں تو چلیں یہاں پہ ہم لوگ ایک پتیلہ لے لیں گے اس میں اپنی فش ایڈ کر دیں گے اور اس میں ہم اب باری باری جو ہے وہ اپنے سارے مسالے جون سے ہیں وہ اس میں لگا لیں گے خب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں 2 ڈیبل سپون بریڈ چلی آپ لوگ چاہیں تو مسالے کی مقدار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ باقی مسالے بھی سارے ایک ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی امک جو ہے آپ لوگ اس پہ ضرورت استعمال کریں سوسیز میں نے دو ہی استعمال ہی ہیں یہاں پہ ایک سویا سوس ہے اور ایک سلکہ ہے 2 ڈیبل سپون سویا سوس اور 2 ڈیبل سپون جو ہے آپ لوگ اس میں سلکہ بھی استعمال کریں جی تو مسالے میں آپ لوگ سے دسکس کر چکی ہوں اس لئے اگین روپیٹ نہیں کر رہی یہاں پہ میں نے چلی فلکس بھی ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں نے ہوم میڈ فش مسالہ بھی ایڈ کیا ہے اور اس میں آپ لوگ اجوین لازمی ایڈ کیجئے گا کیونکہ اس لئے کہ آپ کی فش جو ہے وہ حازمے کے لئے بہتر رہے گی تو چلیں اس کو اب ہم لوگ جو ہے وہ اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اچھے سے ساری فش پہ آپ لوگ مسالے جو ہے وہ پلائے کر رہے ہیں اور دن اس کو ہم لوگ جو ہے وہ دو گھنٹے کے لئے جو ہے مسالے لگا کے اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے آپ لوگ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر تو آپ لوگوں نے شام کو کھانی ہے تو آپ لوگ فبہ مسالے لگا کے رکھ دیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری فش پہ جو ہے میں نے مسالے اچھے سے اپلائے کر لیا ہیں اور اب ہم اس کو جو ہے وہ رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لئے دین آفٹر ٹو آرڈز ہم اس کو فرائے کریں گے جی تو آفٹر ٹو آرڈز مسالے جو ہے وہ اندر تک اس کے ابزورب ہو چکے ہیں اب ہم لوگ ایک پینل لیں گے اور اس میں آئل کو گرم کر کے ہم لوگ اس میں اپنی فش جو ہے وہ باری باری ایک سیکنس کے ساتھ رکھ دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ جو ہے لو فلیم پہ ہم لوگوں نے اس کو پکا رہا ہے ہائی فلیم پہ فش کبھی نہیں فرائے کرتے اس کو ہم لوگ ہمیشہ لو فلیم پہ جو ہے وہ فرائے کرتے ہیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فش جو ہے ہماری ایک طرح سے پک چکی ہے اور ہم دوسرے سے بھی اس کو پکا رہے ہیں جن آپ کو فائنل ریزرٹ دکھاتے ہیں جی تو فش جو ہے ہماری فرائے ہو چکی ہے اور فائنل لپ آکھئی رسپی کی آپ لوگوں کے سامنے میں اس پہ میں ہلکا سا جو ہے وہ لیمن جو ہے چھڑکاؤ کروں گی اور ساتھی میں اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو ہے وہ اپلائی کروں گی اپنی ٹیسٹ کے مطابق اور اب ہم آپ کو اس کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ کتنی گلی ہے جی تو دیکھیں کتنی سوفٹ اور جیسی جو ہے وہ بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست شبو آرہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے اس کا تو چلیں ایسی کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کلوس کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ میتے ہیں نیو رسپی میں تب تک کے لئے اپنے پیاروں کا خیال رکھے موسیقی